ایک روپائی سے ان کا استقبال ملاحظہ فرمائیں کہ یہ لکھنوی انداز سلامت کیا ہے یہ لکھنوی انداز سلامت کیا ہے شوخی یہ مطانت یہ لطافت کیا ہے شوخی یہ مطانت یہ لطافت کیا ہے یہ لہجے کے تاثر کا مزا ہم سے لو پھر سمجھو فساحت میں بلاغت کیا ہے پھر سمجھو فساحت میں بلاغت کیا ہے ایک نعرِ دلود ارشاد فرمائے اللہ آپ حضا سے بزارش ہے کہ ایک بار الحمد تین بار قرب اللہ کی تلابت فرمائے جناب حافظ علی صاحب صاحب اور جناب باقر علی خان صاحب ربی شرف نبی اجناب مزا تقیر عزا صاحب کی روح کو عصال فرما دیں ملائے سمجھو بس ایک درود بھیجے محمد والے محمد کہ نہ ہرگز ختم یہ مدھے علی کا سلسلہ ہوگا کہ نہ ہرگز ختم یہ مدھے علی کا سلسلہ ہوگا زمانہ ہم سے بدزن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا کہ زمانہ ہم سے بدزن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا پھر ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا کہ ہمارے حق میں یہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا یہ چار میں سری ملاحظہ فرمائیں کہ جمال حضرت حجت کا جب بھی تذکرہ ہوگا جمال حضرت حجت کا جب بھی تذکرہ ہوگا جمال حضرت یوسف قصیدہ پر لہا ہوگا کہ جمال حضرت یوسف قصیدہ پر لہا ہوگا ملاحظہ فرمائیں کہ نبی صورت علی خوت حسن صیرت حسین ایسا وہ اپنے سب بزرگوں کا مکمل آئینہ ہوگا کہ وہ اپنے سب بزرگوں کا مکمل آئینہ ہوگا ملاحظہ فرمائیں کہ انجام کیا کھلے گا جب آغاز کھل گیا کہ انجام کیا کھلے گا جب آغاز کھل گیا لشکر میں کون کتنا ہے جاباز کھل گیا دو دن گئی تھی فوج مسلمان علی سے قبل کہ دو دن گئی تھی فوج مسلمان علی سے قبل خیبر کا در تو کھل نہ سکا راز کھل گیا دو دن گئی تھی فوج مسلمان علی سے قبل پھر خیبر کا در تو کھل نہ سکا راز کھل گیا ایک درود بھیج محمد و آہل محمد ملاحظہ فرمائیے گا یہ ربائی بتر خاص ہم کے حوالے سے ہمارے حوالے سے ہم عزتداروں کے حوالے سے ہم محبانی اہل بیعت کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا بھائی کہ ہم ہیں جام ولا کے پینے والے کہ ہم ہیں جام ولا کے پینے والے بھائی سر مست عزل بلا کے پینے والے کہ سر مست عزل بلا کے پینے والے بھائی کیا جانے شرابِ تند و خالص کا مزا کہ کیا جانے شرابِ تند و خالص کا مزا اورے تگنا پانی ملا کے پینے والے بھائی 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 کیا جانے شرابِ تند و خالص کا مزا کہ تگنا پانی ملا کے پینے والے ہم ہیں جامعہ ولا کے پینے والے ہم ہیں جامعہ ولا کے پینے والے بھئی سر مستیازل پلا کے پینے والے کیا جانے شرابِ تندو خالص کا مزا تگنا پانی ملا کے پینے والے تگنا پانی ملا کے پینے والے گروہ دھرد محمد والے محمد ایک مطلب اچھا شرم لحظہ فرمائیے کا پیش کر رہا ہوں ایک زبان سب کہہ رہے ہیں شاہ کے انکار پر ایک زبان سب کہہ رہے ہیں شاہ کے انکار پر کہ صبر نے مارا تماشا ظلم کے رخصار پر کہ صبر نے مارا تماشا ظلم کے رخصار پر ہم مسکرائے تھے علی ازغر زمانہ ہو گیا آج تک ہستی ہے دنیا ہرملا کی ہار پر کہ آج تک ہستی ہے دنیا ہرملا کی ہار پر اور شہ کے غم نے آسووں کو کر دیا اتنا حسین پھر لحظہ فرمائی گروہ کہ شہ کے غم نے آسووں کو کر دیا اتنا حسین اب اثر پڑنے لگا ہے مصر کے بازار پر اور ٹھوکریں دردر کی ہیں تیرے مقدر میں یزید کہ ٹھوکریں دردر کی ہیں تیرے مقدر میں یزید کل یا زینب نے قبضہ شام کے دربار پر ٹھوکریں دردر میں ہیں تیرے مقدر کی ہیں ٹھوکریں دردر کی ہیں تیرے مقدر میں یزید کل یا زینب نے قبضہ شام کے دربار پر بھائی شیر بدار خاص ملحظہ فرمائیں کہ اپنے پنجوں میں دبائے فتوے ماتم کے خلاف کہ اپنے پنجوں میں دبائے فتوے ماتم کے خلاف اب تو وہ بھی اڑ رہے ہیں جن کے ہیں دو چار پر کہ اپنے پنجوں میں دبائے فتوے ماتم کے خلاف اب تو وہ بھی اڑ رہے ہیں جن کے ہیں دو چار پر ایک دلود بھیج دے محمد والے محمد لئے محمد والے محمد عبیدہ تشریہ ایک دلود بھیجے محمد و آل محمد میں آپ حضاتی خدمت میں سجد شہداء امام مزلوم امام حسین علیہ السلام کے حال کا مرسیہ پیش کرنے سادت حاصل کرنے مرسیہ کے چند منتخب میں پیش کرنا ہوں ایک اور صلوات پیش کرنا ہوں ہم نے براہ دیا فرما کے سب کو صبر کی تلقین شہے انام کہ رخصت ہوئے ہر ایک سے شاہے فلک مقام کہ فضا کو بھی حسین نے جھک کر کیا سلام کہ ایک ساتھ سب سے ملکے روانہ ہوئے امام کہ خیمے سے ایسے نکلی سواری جناب کی ملائزہ فرما چاہتا ہے کہ خیمے سے ایسے نکلی سواری جناب کی بھئی ظاہر ہو جیسے پہلی کرن آفتاب کی ایک دلود بھیج دے محمد والے محمد چلوا کیا فرس پر امام انام نے بدلا کناؤتیوں کو ادھر دیز گام نے ملائزہ فرمائیے کہ دیکھا پلٹ کے رن کو جو ہی خوش قرام نے کہ دیکھا پلٹ کے رن کو جو ہی خوش قرام نے چوتھوں میں سے بیعت ملائزہ فرمائے کہ قدسی فلک سے آئے رکابوں کو تھامنے کہ قدسی فلک سے آئے رکابوں کو تھامنے قدسی فلک سے آئے رکابوں کو تھامنے کہ پاکر اشارہ شاہ کا گھوڑا ہوا ہوا کہ پاکر اشارہ شاہ کا گھوڑا ہوا ہوا پوچھا ہوا سے سائنے رہوار کیا ہوا کہ پوچھا ہوا سے سائنے رہوار کیا ہوا ملائزہ فرمائے چاہ کہتا ہے کہ اس نے کہا جمال دکھایا نکل گیا پوچھا ہوا سے سائنے رہوار کیا ہوا اس نے کہا جمال دکھایا نکل گیا بھئی سینے پہ اپنا نقش جمعیا نکل گیا نکل گیا کہ براق سا نظر میں سمایا نکل گیا بھئی بن کر خیال ذہن میں آیا کہ بن کر بن کر خیال ذہن میں آیا نکل گیا میرا وجود میرا وجود رخش کے خدموں کی دھول ہے میرا وجود رخش کے خدموں کی دھول ہے اور اس کا سوار راکب دوش رسول ہے پہنچے جو رضم گاہ میں سلطان بحر و بر ہلچل ہوئی سپاہ میں یہ دیکھ کر ادھر کہ گھبرا گئے لہین بڑا خوف اس قدر کہ پرچم چھٹا کسی سے کسی سے چھٹی سپر کہ پرچم چھٹا کسی سے کسی سے چھٹی سپر کہ بیکار بیکار ہر فرار کی تدبیر ہو گئی کھٹا بیس ملعظہ فرمائے کہ بیکار ہر فرار کی تدبیر ہو گئی کہ ہائے بات عدو کے پاؤں کی زنجیر ہو گئی مہمد سلی گئی محمد محمد ملعظہ ملاحظہ فرمائیے گا امام حسین علیہ السلام کہ بیکار ہر فرار کی تدبیر ہو گئی بھئی حیبت عدو کے پاؤں کی زنجیر ہو گئی ملاحظہ فرمائیے گا امام حسین علیہ السلام دشکر یزیدی پر حجت تمام کر گئے فرماتے ہیں کہ فرمایا فوج شام سے آئے ساکنان شام کہ پھر ایک بار کرتا ہوں حجت کو میں تمام کہ مجھ سا حسب نصب میں نہیں کوئی لا کلام میں ہوں حسین صبت رسول فلک مخام کہ بیٹا ہوں فاطمہ کا علی کا پسر ہوں میں بیٹا ہوں فاطمہ کا علی کا پسر ہوں میں اور روشن ہے جس سے ساتوں فلک وہ وہ قمار ہوں میں کہ تم امت رسول ہو اے قوم نابکار کہ مجھ کو تمہارا قتل ہے واللہ ناگوار کہ مجبور مت کرے مجھے فوج ستم شیار کہ دونوں طرح سے گھیلے ہیں تم کو عذاب نار کہ مجھ کو کرے جو قتل وہ دوزخ میں جائے گا کہ مجھ کو کرے جو قتل وہ دوزخ میں جائے گا اور جس کو قلوم میں قتل جہنم وہ پائے گا ایک دلود بھی محمد و آل محمد ملائزہ فرمائے فرمائے امام مظلوم کہ قوف و حراس و کسرت و قلت کا غم نہیں کہ حجت تمام کرتے ہیں مجبور ہم نہیں کہ حجت آئیے تشریف ایک اور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجت تمام کرتے ہیں مجبور ہم نہیں آئے مقابلے کو جو لاکھوں علم نہیں پیچھے ہٹے جہاز سے یہ وہ قدم نہیں کہ دیکھا نہیں ہے میرے جلال و عطاب کو چھٹا ملائزہ فرمائے کہ دیکھا نہیں ہے میرے جلال و عطاب کو اور چاہوں تو مثل برگ پلچ دوں تراب کو کہ چاہوں تو مثل برگ پلٹ دوں تراب کو فرماتے کہ دیکھا ہے تم نے سبر چلالت بھی دیکھ لو کہ فرزند مرتضی کی شجاعت بھی دیکھ لو امیسا ملائزہ سے میں یہ گفتیش کر رہا ہوں کہ فرزند مرتضی کی شجاعت بھی دیکھ لو بھی غیظ و غضب کے ساتھ عدالت غیظ و غضب کے ساتھ عدالت بھی دیکھ لو اے لشکر حدو میری طاقت بھی دیکھ لو کہ یہ کہہ کے آستین کو الٹا جناب نے یہ کہہ کے آستین کو الٹا جناب نے کہ تھڑ را کے آسمان کو دیکھا تراب نے ایک دروت بھی جو محمد وآلہ کوئی ملائزہ فرمائیے کہ مصروف گفتگو میں تھے شاہ فلٹ مقام ناغاہ تیر آنے لگے جانب امام کالے نشان لے کے بڑھی رن سے فوج شام کہ لاحول پڑھ کے ختم کیا آپ نے کلام کھیچا کمر سے تیغ جناب امیر کو کھیچا کمر سے تیغ جناب امیر کو اور دیکھا نگاہ غیث ہر ایک شریر کو کہ دیکھا نگاہ غیث ہر ایک شریر کو وہ یہاں سے بطور خاص ملائزہ فرمائیے گا ذل فقار بینیام ہونے جائے گی پیش کروں شعرہ اہل زبان تشریف فرمائیں گے ملائزہ فرمائیے گا پیش کر دوں کہ جلوے جلوے عروس تیغ دکھاتی ہوئی چلی کہ جلوے عروس تیغ دکھاتی ہوئی چلی بجلی صفے عدوب کھراتی ہوئی چلی بھئی زندہ ہر ایک شریر زندہ ہر ایک شریر چلاتی ہوئی چلی بھئی شولوں سے رن میں آگ لگاتی ہوئی چلی بیعت ملہزہ فرمائیے گا پیش کر دوں کہ شولوں سے رن میں آگ لگاتی ہوئی چلی مردوں کے ساتھ زندوں کا برزخ بنا دیا مردوں کے ساتھ زندوں کا برزخ بنا دیا مختل کو اہل شام کا دوزخ بنا دیا ایک دلود بھیدے محمد والے محمد ملہزہ فرمائیے گا پیش کر دیں ملہزہ فرمائیے گا پیش کر دیں کہ نکلی گلے سے تارے نفس کارتی ہوئی بھئی اتری جگر میں قفل قفص اتری جگر میں قفل قفص کارتی ہوئی بھئی خودو سپارو زین و فرس گھوڑے بڑھاؤ ایک دلود بھیج دیں محمد والے محمد ملہزہ فرمائیے گا کہ قودو سپارو زین و فرس کارتی ہوئی بھئی گھوڑے بھگاؤ آئی وہ بس کارتی ہوئی بھئی چلتی ہے کارزان میں کس آن بان سے چلتی ہے کارزان میں کس آن بان سے اور آئی کلام حق کی طرح آسمان سے آئی کلام حق کی طرح آسمان سے بھئی ملہزہ فرمائیں یہ بندیز الفخار کے حوالے سے کہ تیغوں کے ساتھ تیغوں کے ساتھ تارے نظر کاتنے لگی تیغوں کے ساتھ تارے نظر کاتنے لگی کہ لوہے میں پائر پائر کے سر کہ لوہے میں پائر پائر کے سر کاتنے لگی بھئی دریائے شرک کے وہ بھاور دریائے شرک کے وہ بھاور کاتنے لگی بھئی پانی سے اپنے کفر کے گھر پانی سے اپنے پانی سے اپنے کفر کے گھر کاتنے لگی بھئی تلوار سے سنا سے نہ رکتی تھی فوج سے چھتا مصہ بطور خاص ملہزہ فرمائیے گا کہ تلوار سے سنا سے نہ رکتی تھی فوج سے اور مچھلی سی ڈوب کے یہ نکلتی تھی موت سے مچھلی سی ڈوب کے یہ نکلتی تھی موت سے یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا ذل فقار کے حوالے سے کہ آلِ نبی کو ناز ہے ایسی ہے موتبر آلِ نبی کو ناز ہے ایسی ہے موتبر کہ سیکھے ہیں مرتضی سے لڑائی کے سب ہنر لڑائی کے سب ہنر کہ چلتی ہے رزم گاہ میں نسلوں کو دیکھ کر کہ پہچانتی ہے جنگ میں معصوم کی نظر کہ پہچانتی ہے جنگ میں معصوم کی نظر بھئی کس کا کیا ہے قصد کس کا کیا ہے قصد وہ پہچان لیتی ہے چھتا مزام ملاحظہ فرمائیں کہ کس کا کیا ہے قصد وہ پہچان لیتی ہے اور آنے سے پہلے موت کے یہ جان لیتی ہے آہ 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 کہ کس کا کیا ہے قصد وہ پہچان لیتی ہے آہ آنے سے پہلے موت کے یہ جان آہ یہ جان آہ لیتی ہے آہ کہ کھیرے ہوں ہوئے ہیں برخ شرربار چار سو آہ کھیرے ہوئے ہیں برخ شرربار چار سو چلتی ہے کارسان میں تلوار چار سو اور کرتی ہے دیغ خون کی بوچھار کرتی ہے دیغ خون کی بوچھار چار سو آہ اجڑے پڑے ہیں زیست کے بازار آہ اجڑے پڑے ہیں زیست کے بازار چار سو آہ سینے ہوئے ہیں چاک کہ روحوں کا گھر کھلا آہ کہ سینے ہوئے ہیں چاک کہ روحوں کا گھر کھلا راہے تمام بند ہیں دوزہ کا در کھلا آہ 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 ملاحظہ فرمائیے بند بھی کہ قبضہ کیے ہوئے ہے چمک غرب و شرق پر بطور خاص پورا بند ملاحظہ فرمائیے گا کہ قبضہ کیے ہوئے ہے چمک غرب و شرق پر بھئی جاتی ہے بار بار لپک اس کی برخ پر آہ 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 جاتی ہے بار بار لپک اس کی برخ پر بھئی مسلے شوائے مہر ہے آدھا کے فرق پر حضور چوتھا میں سو بیعت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ مسلے شوائے مہر ہے آدھا کے فرق پر ہے ساتھ موت دیکھ کے تھوڑے سے فرق پر آہ 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 فرمائے کہ فربا شکار دیکھ کے ایک دم میں لے گئی کہ فربا شکار دیکھ کے ایک دم میں لے گئی وہی موت اس کو ہاتھ و ہاتھ جہنم میں لے گئی کہ موت اس کو ہاتھ و ہاتھ جہنم میں لے گئی یہ بندی ملحظہ فرمائے حضور کہ نئے زو تھا نئے زو تھا ظلف خار کا پانی چڑھا ہوا ملحظہ فرمائے اہل زبان شوارا وہ دبا تشریف فرمائے ملحظہ فرمائے کہ نئے زو تھا ظلف خار کا پانی چڑھا ہوا بھئی آیا جو اس کی بار پا غرخیں خضا ہوا آیا جو اس کی بار پا غرخیں خضا ہوا بھئی پیڑاک آبِ غزم کا پہلے فنا ہوا ملحظہ فرمائے کہ پیڑاک آبِ غزم کا پہلے فنا ہوا بھئی مرنے کے بعد بھی تھک کلے جا چلا ہوا بھئی اسی سے بیعت ملحظہ فرمائے کہ حضور پیش کرنا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی تھک کلے جا چلا ہوا دوزخ سے پہلے دوزخ سے پہلے دشت میں نظرِ عذاب تھے اور شونوں سے ذل فخار کے شامی کباب تھے کہ شونوں سے ذل فخار کے شامی کباب تھے پھر ملحظہ فرمائے کہ یہ بندی پیش کروں کہ بجلی گری ادھر بجلی گری ادھر جدھر آکے چمک گئی بجلی گری ادھر جدھر آکے چمک گئی کہ مرحب شکار دیکھ کے دم میں لپا گئی میں ملحظہ فرمائے گا ذل فخار کی چالا کیا کہ مرحب شکار دیکھ کے دم میں لپا گئی جیسے گرا پہا یہ فوراں سرگ گئی کہ جیسے گرا پہا یہ فوراں سرگ گئی بھئی سررت پہ آنکھ موت کی پل میں جھپا گئی یہ بیت میں ملحظہ فرمائے محاورات اس میں کہ آئی سروں پہ برخادہ گھوم گھوم کے آئی سروں پہ برخادہ گھوم گھوم کے اور کیا کیا برس رہی ہے گھٹا جھوم جھوم کے ایک دلود بھیجتے محمد وعالم خبر یہ بھی بند ملحظہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں کہ وہ تیغیابدار وہ حمل امام کے چوہر دکھا رہے تھے علی کی حسان کے کہ رکتے نہ تھے قدم فرسے دیزگان کے کہ پامال کر دیئے جب پڑے روم و شام کے کہ بستی نفاق و کفر کی پرباد کرتے ہیں بستی نفاق و کفر کی پرباد کرتے ہیں اور روحوں کو خید جسم سے آزاد کرتے ہیں کہ روحوں کو خید جسم سے آزاد کرتے ہیں بھئی پانی کہاں لہو ہے پیے گھاٹ گھاٹ کے پانی کہاں لہو ہے پیے گھاٹ گھاٹ کے مارا ہے ذلف خان نے کیا چھاٹ چھاٹ کے کہ مارا ہے ذلف خان نے کیا چھاٹ چھاٹ کے بھئی سیروں پیا ہے خون گلے کاٹ کاٹ کے کہ سیروں پیا ہے خون گلے کاٹ کاٹ کے بھئی مو کو لگا ہے خون کہ مو کو لگا ہے خون لہو چاٹ چاٹ کے مہشر ببا ہے مہشر ببا ہے رن میں ملاحظہ فرمائے اس میں بھی محابرہ کہ مہشر ببا ہے رن میں علاقہ اجار ہے مہشر ببا ہے رن میں علاقہ اجار ہے اور میدان کارزار میں کیا ماردھار ہے ایک درود بھیجتے محمد والے محمد ایک اور درود بھیجتے سب ملکے اللہم صلی اللہ محمد اللہ ملحظہ فرمائے یہ بندی بطور خاص کہ کھوڑا اڑا کے کھوڑا اڑا کے فوج میں آئے نکل گئے کھوڑا اڑا کے فوج میں آئے نکل گئے کہ امبار جسم و سر کے لگائے نکل گئے دریا لہو کے رن میں بہائے نکل گئے اور انداز سب علی کے دکھائے بیعت بطور خاص ملحظہ فرمائے گا وہ چھکن کا بیٹا جنگ کر رہے گا تو کس انداز سے کر رہا ہے ملحظہ فرمائے کہ انداز سب علی کے دکھائے نکل گئے مدت کے بعد تیغ نے ارمہ نکالے ہیں کہ مدت کے بعد تیغ نے ارمہ نکالے ہیں ہم زندہ نفاخ و کفڑ کے بت توڑ ڈالے ہیں کہ زندہ نفاخ و کفڑ کے بت توڑ ڈالے ہیں ایک درود بھیڑتے ہیں محمد و آلے محمد ملحظہ فرمائے گا کہ حملے غضب کے تھے تو قیامت کی کارزار چھپٹے سورے یمین تو کبھی چانبے یسار کہ گھیرے تھی فوجے چاند کو حیدر کی ذلف خار آئیے آئیے ایک درود بھیڑتے ہیں محمد و آلے محمد ملحظہ فرمائے گا بس دیلے دیلے میں منزل سے متصل ہو رہا کہ حملے غضب کے تھے تو قیامت کی کارزار چھپٹے سورے یمین تو کبھی چانبے یسار بھئی گھیرے تھی فوجے شان کو حیدر کی ذلف خار بھئی پیدر تھے کس شمار میں زندہ نہ تھے سوار بھئی بیعت بطور خاص ملحظہ فرمائے گا اللہ شکر یزیدی کا احوال کہش کر رہا ہوں کہ پیدر تھے کس شمار میں زندہ نہ تھے سوار بھئی ایسا ہے انتشار کہ خود کی خبر نہیں کہ ایسا ہے انتشار کہ خود کی خبر نہیں گھوڑوں پہ ہے سوار مگر تن پسا نہیں بھئی ایسا ہے بھئی ایسا ہے تشکینو بتنمید ہوگی شک revis ایسا ہے انتشار کہ خود کی خبر نہیں گھوڑوں پہیں سبار مگر تن پہ سر نہیں اب ملاحظہ فرمائیے گا اب ایک مرتبہ پھر امام حسین اللہ السلام لشکر یزیدی سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ سردار دیکھیں فوج کی حالت کہاں گئے سردار دیکھیں فوج کی حالت کہاں گئے لشکر کی ہو چکی ہے حضیمات کہاں گئے کہ وہ شورو غل وہ اہل شخاوت کہاں گئے وہ شورو غل وہ اہل شخاوت کہاں گئے میدہ ہے صاف تعلیبِ بایات تعلیبِ بایات کہاں گئے کہ بھاگر میں بھائی بھاگر میں بھائی بھائی کو پہچانتا نہیں حد ہو گئی پسر کو پدر چانتا نہیں کہ حملوں سے زلزلہ ہے امامِ انام کے کوفے سے جاملے ہیں پڑے روم و شام کے کہ کوہنی سے خون روا ہے کوہنی سے خون روا ہے شہِ قاس و عام کے چلنے میں تیغ ہوتی ہے صدقے چلنے میں تیغ ہوتی ہے صدقے امام کے یہ قصہ قصہ تمام کر دوں گی ان کا تو شام تک قصہ تمام کر دوں گی ان کا تو شام تک اللہ شکر کو ریلتے ہوئے جاؤں گی شام تک ایک درود بھیجے محمد و آل محمد بس میں اپنی منزل پر آگیا آج نامحرم ہے ملاحظہ فرمہی انشاءاللہ مصحب میں کمی نہیں کرتی ملاحظہ فرمہی کہ مصروف کارزار تھے شاہِ فلک سریر چاروں طرف سے بڑھنے لگا لشکرِ شریر کہ فوجوں میں گھر گیا جو نبی کا مہ منیر کہ نیزہ کوئی لگاتا کوئی تیغ کوئی تیر تلوارے چل رہی ہیں شہِ مشرقین پر یلغار ہے سپاہ کی تنہا حسین پر کہ فوجوں میں ہے کھرا ہوا زہرہ کا لادلہ کہ نیزہ لئی نے پشت سے مھارا غضب ہوا کہ سینے کو توڑتا ہوا باہر نکل گیا کہ نیزہ جو اس نے کھیچا قیامت ہوئی ببا زربت سے شیز کی زربت سے شیز کی سرِ اغدس فگار ہے اور نا وقت ابو الہنوغ کا گردن کے پار ہے کہ تیغو تبرو تیر کی ہیں کھاؤ بے شمار کہ چہرے سے خون پوچھتے ہیں آپ بھار بھار کہ چھکتے ہیں گہیمی کو کبھی جانبِ یسار اور گردن پھرا کے ملاحظہ فرمائیں کیا بے کسی ہو کیا مظلومی کا عالم تھا ہمارے اور آپ کیا خاکی کہ گردن پھرا کے شاہ کو تکتا ہے رہوار ایسا کوئی نہیں جو سمالِ حسین کو ایسا کوئی نہیں جو سمالِ حسین کو اور نرغے سے دشمنوں کے نکالے حسین کو کہ گرنے کو ہر فلس سے رسولِ خدا کلال کہ گیتی بلند ہو یہ ہوا حکمِ ذلجلال گیتی بلند ہو یہ ہوا حکمِ ذلجلال کہ فرشِ زمین قریب ہوئی جو بسط کمال پیتو سروں کو مہرہ امامت کو حید امال منزل کو دور دیکھے پہلو بدلتے ہیں منزل کو دور دیکھے پہلو بدلتے ہیں اور کوہنی کو ٹھیک ٹھیک کے مقتل میں چلتے ہیں مقتل میں چلتے ہیں کہ سجدے میں تھا زمین پہ ادھر فاطمہ کا ماہ کہ تلوارے کھینچ کھینچ کے بہنے لگی سپاہ کھوڑے نے اہلِ شام کی پہچان کے نگاہ کہ بہنے دیانہ فوج کو روکے تھا سب کی راہ بہنے دیانہ فوج کو روکے تھا سب کی راہ مثلِ توافِ کعبہ وہ چکر لگاتا ہے مثلِ توافِ کعبہ وہ چکر لگاتا ہے اور حملوں سے دشمنوں کے وہ شائقوں بجاتا ہے بلعظہ فرمائے کیا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے کہ کہتا ہے رہوار سے عالم کا مقتدہ کہ رک جا کہ وقت میری شہادت کا آ گیا کہ لے جا تبرکات کو اے اسبِ بادفا کہ امامہِ رسول کا یہ تیغِ مرتضیٰ جانا وہ خیمہ گاہ کو رہوارِ شاہ کا اور آنا ایدھر پلٹ کے وہ شامی سبا کا بلعظہ فرمائیے گا چند بند کہ پہنچا خریبِ شاہ جو ہی شمرے بے حیاء کابی زمین لرز نے لگا دشتِ کربلا سجدے میں کہہ رہے ہیں خدا سے شہِ خدا پروردگار میں نے تو وعدہ وفا کیا پروردگار میں نے تو وعدہ وفا کیا معبود میرے بخش دے امتِ رسول کی معبود میرے بخش دے امتِ رسول کی آئی صدا کتنی گزارش خبول کی بلعظہ فرمائیے بس سن بند انشاءاللہ بہت مصابلوں میں کہ قالق سے ہم کلام ہیں آخا انہامدار کہ قرآن بپا رکتا ہے خوراں بھپاؤں لگتا ہے شمرِ ستم شہار کہ پشتِ حسینِ پاک پا پشتِ حسینِ پاک پا ظالم ہوا سوال سینہ دبا سینہ دبا تو ہو گئے ناوک بدن کے پا جلتی ہوئی زمین با اگر سانس آتی ہے کہ ریجل کے ساتھ گرم ہوا موں میں جاتی ہے ملاحظہ فرمائیے گا کہ غلطہ ہے خاک و خون میں ابنِ رسولِ رب بس چار بند کہ غلطہ ہے خاک و خون میں ابنِ رسولِ رب مجروح جسم خاک پا بیچین جاملاب کہ سینے پہ سوار ستمگار ہی غضب خنجر چلا رہا ہے خنجر چلا رہا ہے گلے پر وہ بے عدب کہ محشر ببا ہے دشت میں زہرہ کے بین سے امہ دل پڑ گئی ہے گلوے حسین سے بس تین باتوں مجلس تمہیں ملاحظہ فرمائیے گا کہ مہدار لپٹ گئی ہے گلوے حسین سے ارے بیٹے کی علتجہ سے ہٹی فاطمہ ادھر بیٹے کی علتجہ سے ہٹی فاطمہ ادھر اس سمدھ کٹ گیا شہ والا کے تن سے سار کہ لہا شاہ لہا شاہ ٹرپ گڑھا گیا لہا شاہ ٹرپ گڑھا گیا چلتی زمین پر کہ باجے بجے سپاہ میں مندر یہ دیکھ کر کہتا ہے شمر کہتا ہے شاہ زمن کا سار اور یہ ایک سر نہیں ہے یہ ہے پنجتن کا سار بس دو بند مجلس تمہام ملاحظہ فرمائیے گا ایک منظر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے بس دو بند انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے یہ خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے تھے ابھی غن میں عشقیاء ناگاہ فوج شام کو حکم عمر ہوا ناگاہ فوج شام کو حکم عمر ہوا پامال کرنا ہے کہ پامال کرنا ہے تمہیں لاشاہ حسین کا پامال کرنا ہے تمہیں لاشاہ حسین کا یہ حکم سن کے فاطمہ زہرہ نے دی صدا مختل سے کوئی آکے اٹھا لے حسین کو زینہ نکال کہ تو ہی بچا لے حسین کو بس آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا کہ خطام دو شائر عویش وہ مناظر ہیں عاشقار کہسے کروں بیا کہ کلے جا ہے بے خرار کہسے کروں بیا کہ کلے جا ہے بے خرار مولا کے خلب پاک پاک مولا کے خلب پاک پاک کھوڑوں کے سن کے بار کہ مولا کے خلب پاک پاک کھوڑوں کے سن کے بار اور آواز اس دخا کے کی تخلے کی مار بار کھوڑوں کے سن کے بار کہ آواز آواز اس دخا کے کی تخلے کی بہر بار کھوڑوں کے سن کے بار حد الخراش آگے سوحی عدب ہے و منظر حد الخراش آگے سوحی عدب و منظر حد خراش آواز 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 آواز